برتنگلی خبر کے طرف مہاراشتہ کے عبدالعزیز نے پیش کی انسانیت کی مثال انگیہ کردار کو لے کر ہو رہی ہے تعریف سماج آج جہاں اولاد جائدہ اور کچھ روپے کے لیے اپنے گھر والوں تک کے خون کا پیاسہ بن رہا ہے اپنے اپنے نہیں رہے آج اسی سماج میں جب ایک انسان کا کردار ایمانداری والا ہوتا ہے تو اس سے دوسروں کی غلطی سے کتنا بھی مال مل جائے وہ لالچ میں نہیں آتا اسے ان پیسوں سے کچھ فرق نہیں پڑتا اور ایماندار شخص اس پیسے کو جلد از جلد لوٹانے کے فرق میں ہوتا ہے ایسے ہی ایک معاملہ مہاراشتہ کے عمرہوتی سے سامنے آیا ہے یہاں ٹرک چلا کر ایک معمولی سی زندگی گزارنے والے عبدالعزیز کے بینک اکاؤنٹ میں غلطی سے کسی اور کے چودہ لاکھ چونسٹھ روپے جمع ہو گیا لیکن عبدالعزیز نے ان جمع ہوئے روپےوں میں سے ایک روپے بھی خرچ کیے بینا اسے واپس لوٹانے کا فیصلہ کیا اور پیسے جمع ہوتے ہی اپنے بینک جا کر جمع ہوئے پیسوں کی پوری جانکاری دی جس کے بعد بینک نے ان کے اکاؤنٹ میں جمع ہوئے پیسے کے معلومات چیک کرنے پر معلوم ہوا کہ ان کے اکاؤنٹ میں ممبئی کے ایک بینک سے غلطی سے اتنے پیسے جمع ہوئے ہیں اس کے بعد بینک نے روپے واپس کرنے کا پروسس پورا کیا اور پیسے جس اکاؤنٹ سے ٹرانسپر ہوئے تھے انہیں واپس مل گئے میں ایک روپہ بھی نہیں چاہیے بینک پرساسم نے یہ بولا کہ آپ کو کس کا پیمنٹ آیا ہے ان سے بات کراؤں میں نے ان سے بات کر آیا انہوں نے وہاں سے ایک کاغج بھی جائے اور وہ کاغج کا ادھار پر میں نے پورا پیمنٹ ان کو واپس لوٹایا ہے اس سے پہلے بھی بیہار کے ایک شخص کے اکاؤنٹ میں اسی طرح قریب پانچ لاگ روپے جمع ہوئے تھے جس کے بعد اس شخص نے وہ پیسے خرچ کر دیا جب بینک سے اس شخص کو نوٹس دیا گیا تو اس شخص نے یہ کہہ کر جواب دیا کہ اسے لگا اس کے اکاؤنٹ میں جو پیسے ٹرانسفر ہوئے ہیں وہ موڈی جی نے کیا ہے اس لئے اس نے وہ پیسے خرچ کر دیا اب اس کے پاس واپس لوٹانے کے لئے کوئی پیسہ نہیں ہے اس معاملے میں بینک کی شکایت کے بعد اس شخص پر کارروائی کرتے ہوئے اسے گریفتار کر لیا گیا لیکن اس معاملے میں عبدالعزیز نے انسانیت کے لئے ایک مثال پیش کر اور اپنے اکاؤنٹ میں غلطی سے ٹرانسفر ہوئے پیسے لوٹا دیا جس کے بعد چاروں طرح عبدالعزیز کی کردار اور اخلاق کی خوب تعریف ہو رہی ہے یہ بات تو صحیح ہے کہ اگر انسان کا کردار اچھا ہو تو اس شخص کو آپ کتنا بھی لارے جائے یا دوسروں کی حق دینے کی کوشش کریں وہ اسے نہیں لیتا ہے اسے واپس لوٹا دیتا ہے آج سماج میں اس طرح کے کردار والے لوگوں کی ضرورت ہے آج لوگ آپ کا کردار آپ کے اخلاق کو دیکھ کر ہی آپ سے متاثر ہوتے ہیں اس لئے سماج میں اچھے اخلاق کے ساتھ اچھے کردار کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے کیونکہ آپ کے اخلاق آپ کے کردار سے بھی ایک طرح کی دعوت ہوتی ہے اور سب سے اہم بات اچھے اخلاق والا انسان بن جانا یہ سب سے اہم بات ہے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی